السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم لوگ مکہ کے کمپلیٹ زیارت کریں گے انشاءاللہ بیڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ عمرہ اور حج کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ علیف مدینہ ٹور انٹرول کے تھو جا سکتے ہیں ان کی فیسلیٹی کافی اچھی ہوتی ہے اور ہوتلز وغیرہ کافی نزدیک میں ہوتے ہیں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپسن میں دیا ہوا ہے نمبر آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ عمرہ کا گروپ کب جا رہا ہے ہم لوگ کی جو پہلی زیارت ہوگی انشاءاللہ وہ غارسور کی ہوگی غارسور کے بعد یہاں سے میدان عرفات مزلفہ مینہ ہوتے ہوئے کمپلیٹ ہم لوگ زیارت کریں گے انشاءاللہ اور ہمارے ساتھ جو ہیں اردو گائیڈ بھی رہیں گے اردو گائیڈ جو ہوتے ہیں وہ ٹور انٹرول کے تھو ہی دیے جاتے ہیں جو علیف مدینہ ٹور انٹرول کے تھو ہم لوگ گئے تھے ہیں ان کو تھو ہم وہ گائیڈ تھے ہیں وہ ہر جگہ گائیڈ کریں گے جو جو بھی زیارت آتی رہے گے انشاءاللہ وہ آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے یہ کون سے زیارت ہے اور وہ بتاتے بھی رہیں گے پورا ڈیٹیل اس کے بارے میں تو آپ بنے رہیں اور شیئر کریں اس ویڈیو کو جو عمرہ اور حج کے لیے جا رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو کافی ان کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ کافی اس طرح کے بسیں ہوتی ہیں اور پہ ورل کے لوگ پہنچے ہوئے ہیں ورل سے لوگ آئے ہوئے ہیں انڈونیسیا ملیسیا سے بھی آئے ہوئے ہیں لوگ تو آگے ہم لوگ دیکھیں گے جبل عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں سور ایک غار کا نام ہے جس غار کے اندر آپ کے اور ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت کے موقع پر مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو اس غار کے اندر تین دن اور دو دن وقوق کیا ابھی اس غار میں پہنچے تو اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا جبریل علیہ السلام نے یعنی ایک کوبوتری کے جوڑے کو لیا اس نے فوراں آکے رستے میں انڈے دے دیئے اور مکڑی کو حکم دیا تو مکڑی نے فوراں آکے جالا بلا دیا اور یہ وہ غار ہے جس کے بارے میں آپ کی اور ہماری لانگ ویج میں زیادہ تر لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ سامپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو چار بار ڈساتا روایات میں دیا چار بار سامپ نے حضرت ابو بکر صدیق کی پاؤں کی ایڑی کو کٹا تھا مکڑی نے جالا بنایا تھا کوبوتری نے انڈے دیئے تھے اور دشمن قدموں کے نشانات پر یعنی دشمن اتنا ماہرین آج ہم سوچ رہے ہیں نا کہ ماہرین آج کے سائنسدان چاند پر جا رہے ہیں وہ بہت تیز ہیں لیکن اس دور کے بھی یعنی کافر لوگ جو تھے وہ اتنے تیز تھے کہ پہلے تو قدموں کے نشانات پر رہی جب پہاڑ کے نیچے آئے اس کے بعد پھر دیکھا تو ایک آدمی کے قدموں کے نشانات پر اللہ کے نبی کے اور حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے پیچھے اس پہاڑ کی بلندی پر پہنچے اور یہاں تک غار کے مو تک پہنچ گئے تھے جب غار کے مو تک پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کی بادو کی آواز کو سنا تو اللہ کے نبی کو عرض کی کہ اللہ کے نبی دشمن تو دو قدموں کے دشمن تو ہمارے پیچھے پیچھے غار کے موہ تک پہنچ چکا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابوکر صدیق پریشان نہیں ہوں غم نہیں کھاؤ اللہ نے میرے ساتھ وضع کیا کہ میرے محبوب تم چلو میں آپ کے ساتھ تو کہتے ہیں نا کہ یا اللہ تم ہماری مدد فرما لیکن وہاں پہ اللہ پاک کہہ رہا محبوب تو چلو اور میں تمہاری مدد بھی گئی میں تمہاری مدد کروں گا تو حجی ازراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح فرمایا ابوکر صدیق کو پھر تسلی ہوئی اور اس کے بعد قشمون مایوس ہوا جب لے کے آنے والا مایین تھا اس نے کہا اللہ کے نبی یہاں پہ موجود ہیں جو ساتھ آنے والے تھے اللہ پاک نے ان کے دلوں کو بدل لیا تھا میں نے ٹرابر کو عرض کر دی کہ آپ رسی بن نبرا کے قریب چلیں گے انشاءاللہ قریب سے دیکھیں گے اس مسجد میں پھوڑے ساتھ پڑھی جاتی ہیں کی تنی نمازیں تھیں زہر اثر کی نماز عدا کی جاتی ہے زہر اثر کی نماز عدا کی جاتی ہے زہر کی عزا ہوتی ہے زہر اثر کی حقامت کے ساتھ دنوں نمازیں عدا کی جاتی ہیں یہ دیکھ لیں مسجد النبرا شانا یہاں پہ گاڑیاں بغیرہ روک تھی بری لیکن میں کچھ ٹائم کے لیے گاڑی روکھوں گا یہاں پہ پانچ منٹو کے لیے پانچ منٹو میں آپ نے مسجد کو دیکھ کر مووی بنانا شروع کر دیں پکچر بنانا شروع کر دیں مسجد نمرا ہے نمرا ایک چھوٹی پہاڑی کا نام ہے جس کے ویسے اس مسجد کا نام بھی نمرا رکھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پہ قیام فرمائے تھے یوم عارفہ کے دن ابھی ہم لوگ جبل رحمت کے پہاڑی کے نزدیک ہیں اسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اور اسی جگہ پہ آدم علیہ السلام اور بی بی حووہ علیہ السلام کی مرقات قریب دو سو سالے کے بعد ہوئی تھی یہاں پہ اوپر میں ایک ستون ہے جہاں بھی ہم لوگ جا رہے ہیں اوپر جا کر دیکھتے ہیں جب یہاں پہ آئے ہیں تو آپ لوگ ضرور دعا کریں یہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے اور دیکھیں یہاں پہ کچھ لوگ پینسل سے لکھ رہے ہیں جبکہ کچھ لوگ کچھ لوگ ٹش کر رہے ہیں کچھ لوگ سیرفی لے رہے ہیں تو اس جگہ پہ منہ کیا گیا ہے آپ پینسل وغیرہ کا یوز نہیں کریں نہ دیکھیں کچھ لوگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر نام دکھیں گا تو ہمارے اوپر جہنم حرام ہو جائے گا تو آپ یہاں پہ دعا کریں صرف نماز پڑھنا تو نماز پڑھیں اور زیارت کر کر واپس ہو جائیں دیکھ کر اس حالت میں ہیا نہیں آئے گا شرم نہیں آئے گی رائٹ سائٹ پہ دیکھیں سیدھے ہاتھ پہ ایک سرک ٹائلو والا رستہ نظر آرہا ہے آرہا سب کو یہ چھوٹے چھوٹے مینار رائٹ کلر کے نیچے نظر آرہے ہیں ان میں پان نہیں آتا ہے ہج کے دنوں میں پیادر جانے کا یہ رستہ ہوتا ہے مینا عرفہ سے مینا مصدلفہ ہاں سے عرفہ ہجی پیادر آتے ہیں میں اس رستے سے اور بھی ان رستے میں آپ کو دکھاؤں گا اگر آپ کی باتیں خموش ہوئی تو باتیں ختم ہوئی تو مسجد نمرا آت کی لیفٹ سائٹ پہ اُلٹے ہاتھ پہ نظر آرہی ہے فرنٹ والی سائٹ پہ مسجد نمرا سے آپ کو تین رستے اسی طرح کی سرک ٹائلو والے نظر آئیں گے دیکھیں اُلٹے ہاتھ پہ دیکھیں سرک ٹائلو والے رستے دیکھیں لیفٹ رائٹ دونوں سائٹوں پہ نظر آ رہے ہیں دیکھیں ایک دور رائٹ سائٹ والے رائٹ سائٹ پہ دیکھیں ایک دور اور آگے دیکھیں ایک تین ایک پیچھے رہ گیا کتنے ہوگئے ٹوٹل ایک میں نے شروع میں بتایا ٹوٹل کتنے ہوگئے چار چار ایسے رستے ہیں جن رستو سے حجی پیادل مینہ مستلخہ سے عرفہ آتے ہیں اور عرفہ سے پیادل مستلخہ جاتے ہیں اور ایک ایک قدم پہ اللہ پار آکے ملتے ہیں بلکہ چاروں ملتے ہیں یہاں پہ ہی آکے یہ میدان مستلخہ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں میدان مستلخہ کام سی زیارت ہے یہ اور ابھی ہماری ایک زیارت آنے والی ہے مسجد مشہر الحرام کیا مسجد کا نام ہے مسجد مشہر الحرام جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے مسجد مشہر الحرام دو منارولی مسجد یہ مسجد میں پورا سال بن رہتی ہے سال کی ایک نائٹ کے لیے ایک رات کے لیے کھڑی جاتی ہے دس زلوحجہ کو نو اور دس کی درمیانی رات یعنی دس زلوحجہ کی رات کو یہ مسجد کھڑی جاتی ہے مغرب وریشہ کی نماز میدان مستلخہ اور مسجد مشہر الحرام میں ادا کی جاتی ہے دیکھا دیر آنا سیدھے ہاتھ پہ دو منارولی مسجد سینڈپورڈ بائن لگا ہوا دیکھنے میں جبائر لکھا ہوا مسجد مشہر الحرام سب کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور آپ کے لیفٹ سیڈ پہ اٹھے آپ پہ دیکھیں ایک بہاری سی نظر آرہی ہے ایک گھر بھی نظر آرہا ہے یہ مہنان مستلخہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں لیفٹ رائٹ دونوں سیڈوں پہ دیکھیں گے تو نیچے کنکریاں پڑی بھی نظر آرہی ہیں آگے چل کے آپ کو مزید نظر آئیں گی یہ دیکھ لیں لیفٹ سیڈ پہ سلٹر یہاں سے ہاں جی کنکریاں اٹھاتے ہیں میدان مستلفہ سے اور جمارات شیطان کو جا کے کنکریاں مالی جاتی ہیں ابھی جس بریج کے لیچے ہماری گاڑی جا چکی ہے یہ بریج ختم ہوتے ہی وہاں پہ گاڑی بھی نہیں رکے گی تیزی کے ساتھ چلے گی اللہ کے نبی کا فرمان ہے عذاب والی جگہ سے جلدی سے گزر جائیں استغفراللہ کہتے ہوئے سب تیار ہو جائیں یہ محصر دیکھنے کے لیے آپ کی رائٹ سائیڈ پہ آئے گی جیسے یہ بریج ختم ہوگا خالی جگہ ہے وہاں پہ کوئی خیمہ بغیرہ نہیں بنا ہوا سیدی آت پہ دیکھیں جالی نظر آ رہی ہے ایک درخت بھی نظر آ رہا ہے اندر نظر آ رہا ہے یہ جو خالی جگہ ہے سب وادی محصر ہے سب کہہ دیں استغفراللہ 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 یہ رائٹ سائٹ پہ سب وادی محصر اپرا کنشکہ تباہ ہوا تھا یہ دیکھیں پانچ نمبر بوٹ نظر آ رہا ہے آ رہا ہے تین نمبر فوری یہ دیکھیں ساتھ بورٹ لگا ہوا منہ کا وادی مینہ اس سے آگے منہ اور پیچھے مزدل خان یہ منہ شروع ہو چکا ہے وادی مینہ اب یہ ہماری آگے زیارت آئے گی مقام اسماحیل کام سی زیارت مقام اسماحیل جس جگہ پہ اسماحیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی حکم پہ زبا کرنے کے لیے قربانی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں لے کے گئے تھے سب نے دیکھا جس نے نہیں دیکھا بہت اپڑ کرے شروع میں لے کے لیے مرمانہ یا سب نے دیکھا مرمانہ انگیر خان نے دیکھا بہت اگر مرمانہ الکی بہت اگر مرمانہ مرمانہ خیف کے دو مینار پیچھے ہیں چار مینار روالی مسجد مسجد الخیف پلٹے ہاتھ پہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ پہ مسجد الخیف جب راہے ہیں اوکر بورڈ لگا ہوا مسجد الخیف کا اور میری طرف دیکھ لیں میری ہاتھ کی طرف چار بریج بنے ہوئے چار فلور بنے ہوئے چار سٹپ بنے ہوئے چار پول بنے ہوئے اوپر وائٹ کلر کی چھتری ہے دونوں سائٹ اوپر وائٹ کلر کے ٹاور ہے نیچے ہندیرہ ہے چھوٹے چھوٹے لائٹیں نظر آ رہی ہیں یہ پہلی چھتری کے نیچے چھوٹا شیطان ہے اس سے آگے والی چھتری کے نیچے درمیانہ شیطان ہے اس سے آخر والی چھتری کے نیچے سب سے بڑا کبیر شیطان سب کو سمجھا رہی ہے سب نے دیکھا شیطان بھئی کتنی حسن سے دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں کیسے کتنا ٹائم وہاں دیکھا رہی ہے یہ آپ کی رائٹ سائٹ پہ وادی یہ مینہ ہے ایئر کنڈیشن واتر پروف خیمیں جن کے اندر نہ آگ لگتی ہے نہ پانی جاتا ہے دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی دور تک وادی یہ مینہ کو دیکھیا اور سب کہہ دیں سبحان اللہ جن کو وادی یہ مینہ دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے وہ کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ جبل نور غارہ ہرا سیدھے آت پہ دیکھیں سب ساتھ نظر آرہا ہے یہ دیکھیں ہم خود بھی ایک پہاڑ کے اوپر موجود ہیں خود بھی ہائیڈ پہ موجود ہیں بلکل آپ کو سامنے سے کلر نظر آرہا ہے جبل نور غارہ ہرا دیکھیں نیچے سے دیکھیں رائٹ سیٹ پہ لوگ اوپر کی طرف جا رہے ہیں نیچے سے اوپر جا کے آخر پہ ٹاپ پہ ٹاپ سے نیچے کی طرف آخر پہ نیچے آ کے غارہ ہرا جزگت پہ دیکھیں وائٹ وائٹ چادریں سی نظر آرہی ہیں یہ غارہ ہرا ہے اس پہاڑ کے اوپر قرآن کی پہلی پانچ آیات کا نظر ہوا تھا پہلی آیا تھی اس پہاڑ کی بلندی جو ہے 700 میٹر ہے نیچے سے لے کر اوپر تک اس پہاڑ کا نام نور رکھا گیا جب لے نور کیوں نور رکھا گیا قرآن کی پہلی پانچ آیات کا نظر ہوا تھا اگر یہ پہاڑ پانچ آیات کی وجہ سے نور ہو سکتا ہے غارہ ہرا ہم لوگ آ گئے ہیں غارہ ہرا کی زیارت کرنے کے لیے ایک چل میں جو ٹور ان ٹریول ہوتے ہیں وہ باسی سے پار کر جاتے ہیں مگر یہ الگ سے آپ کو آنا پڑے گا غارہ ہرا کی زیارت کرنے کے لیے یہ طیب آئیتے ہیں تو ہمارا یہ پورا زیارت کمپلیٹ ہوا تھا جب غارہ ہرا آپ آئیں تو دو تین چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ اس پہاڑ پہ چڑھنے سے پہلے آپ وارٹر بٹل ضرور ساتھ ملے چونکہ پیاس کافی لگتی ہے اس پہ اور کافی لوگ ہمت کر کے لوگ چڑھا جاتے ہیں اور اور لیچ کے لوگ بھی ہم لوگ کے ساتھ دیکھے جا رہے تھے ہم لوگ کی بھی ہمت بڑھ رہی تھی ہم لوگ کی 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 بڑھ رہے تھے اندھر جانا ہوں بھائی ملتوار کرنے آپ کو نیچے جانا پڑے گا یہاں پہ بھی لوگ نماز پڑتے ہیں غرہرہ کے لئے آپ کو نیچے جانا پڑے گا جو غار تھا جہاں پہ پہلی وہ ہی ناصل ہوئی تھی ملتوار کرنے ملتوار کرنے ملتوار کرنے ملتوار کرنے ملتوار کرنے ملتوار کرنے یہ ہے دیکھیں ادھر سے ہم لوگ انداز جائیں گے یہ کیا ہے باب غار رسطہ ہے اس کا اچھا 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 اکبر بچ کے تھوڑا سا پیگا چھوٹ ملتوار کرنے اچھا 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 آئی شاں ساکر کرنے ملتوار کرنے اس رای شاں آلیا شاں اندیا 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 ہم یہاں پہتھولہ نماز وغیرہ پڑتا ہے اس بار انشاءاللہ یہ ہے اقر بسم ربک الَّذی خلق 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 احسان من حالق اس پانچ آیت سے یہ پہاڑ پورا نور ہو گیا اس سے لئے اس کا نام ہے جبل نور آپ پہ دعا ہو رہی ہے لوگ دعا مانگ رہے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں کہ پہلی وہی یہیں پہ نازل ہوئی تھی اب ہم لوگ واپس جا رہے ہیں وارہیرہ کا زیارت پورا کمپلیٹ ہوا یہ دیوار کے اندر جنت المعاللہ کا برستان سلام پیش کرلیں اسلام علیکہ حال القبور اسلام علیکہ ام المومنی سیدہ خدیجہ ترکو پر ورحمت اللہ وبرکاتہ درودے پاک جس فرہ فاتحہ سورہ اخلاص پر کبتہ فرہ پیش کرلیں امی جان کو آقا کے دعا یہ جنت المعاللہ ہے جو ہم لوگ باہر سے زیارت کر رہے تھے وہ ابھی اندر سا کر زیارت کر رہے ہیں اس کے سیدہ آتے دیکھیں ایک مینار اور ایک گمت والی مسجد نظر آ رہی ہے برکل رائٹ سیٹ پہ سیدہ آت پہ اس مسجد کا نام ہے مسجد جن کیا نام ہے اس کا جس جگہ پہ جننو نے اسلام قبول کیا تھا ہمارے آقا کی دعوت پہ سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں مسجد الجن مسجد الجن پرکل رائٹ سیٹ پہ دیکھیں جی 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 سیدھے ہاتھ پہ مسجد جن یہ تقریباً زور کے بعد اثر کے بعد کھلی ہوتی ہے اثر کے بعد آپ آکے نفل وغیرہ پڑ سکتے ہیں اثر سے یہ شاہ تک کھلی ہوتی ہے آگے دیکھیں کارمل کے اوپر ایک اور مسجد نظر آ رہی ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد فتح مسجد فتح بلکل رائٹ سیٹ پہ کارمل کے اوپر وائٹ کلر کا مینار ہے باتیں چھوڑ دیں مسجد فتح ہے جب مکہ فتح ہوا تو اسلام کا پہلا پرچم جنڈا یہاں پہ لہر آیا گیا تھا گاڑا گیا تھا سیدھے ہار پہ دیکھیں بلکل آجی رائٹ سیٹ پہ جی 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 بلکل رائٹ سیٹ پہ دیکھیں نظر آ رہی ہے نیس مسجد کا نام ہے مسجد الفتح جب مکہ فتح ہوا تو اسلام کا پہلا پرچم لہر آیا گیا تھا جی اٹھے ہم بھی دیکھیں سرک ٹائم ایک مسجد نظر آ رہی ہے مسجد شجر مسجد شجر شجر درخت کو کہتے ہیں اللہ کی نبی یہاں پہ موجود تھے مکہ کا کافر مشرق اللہ کی نبی کی بارگاہ میں آکے کہتا ہے سب نبیوں نے معزی دیکھائیں آپ بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو معزی دیکھائیں اللہ کے نبی نے پوچھا کیا دیکھنا چاہتے ہو اس نے کہا سامنے جو درخت ہے وہ چل کے آپ کے پاس آجائے تو میں اسلام قبول کر لوں گا اللہ کے نبی نے اس کو کہا کہ تو جا کے اس درخت کو میرا نام اور میرا پیغام سنا دے زبان کافر کی تھی حکم اور پیغام ہمارے نبی کا تھا جب درخت نے ہمارے نبی کا نام سنا اور پیغام سنا حدیث کے الفاظ ہے کہ درخت آئیں ہلا بائیں ہلا آگے ہلا پیچھ ہلا سمین کا جگر چیرتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آگے سلام پیش کرتا ہے اللہ کے نبی ہاتھ کا اشارہ کرتے تو درخت چلتا ہوا اپنی جگہ پہ یہ مسجدِ عائشہ ہے آپ مکہ میں بابِ الکللہ اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ ٹیکسی بس وغیرہ ملتی ہے تو آپ وہاں سے جو تین ریال پانچ ریال میں آپ مسجدِ عائشہ آ جائیں گے یہ مسجدِ عائشہ ہے آپ یہاں پہ جو عمرہ کے لیے اگر دوبارہ آپ عمرہ کرنا ہوتا ہے تو مسجد عائشہ آنا ہوتا ہے آپ یہاں پہ آئیں یہاں پہ ان کو صلو کرنے کا بھی انتظام ہے ٹوالٹ وغیرہ ہے یہاں پہ حرام وغیرہ چینج کرنے کے بعد اس کے بعد مسجدِ عائشہ میں آ جائیں یہاں پہ مسجدِ عائشہ میں آپ نماز پڑھیں دورے کا اور پھر یہاں سے جانے کے بعد آپ عمرہ کر سکتے ہیں یہ پورا کمپلیٹ مسجد عائشہ ہے اس کے بعد مکہ کی زیارت کمپلیٹ ہوئی یہ مسجد عائشہ لاشت کی یہ پورا مسجد عائشہ ہے آپ یہاں پہ دورکات نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ عمرہ کے لیے روانہ ہو جائیں موسیقا موسیقی